خداوند کا دن سلام دوستو آج میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے پھر سے شکریہ یہ کلام کے پیغامات کے سلسلہ تعلیم میں چھٹا پیغام ہے جسے میں نے کلام کی تشبیحات کا انوان دیا ہے کلام کے بیانییں ہمارے پاس مختلف اشکال میں آتے ہیں یہ تاریخی ہو سکتے ہیں نبوتی علامتی یا شاعرانہ بھی ہو سکتے ہیں بائبل کو ان مصنفین نے تحریر کیا جن کو رولکوٹس نے تحریک بکشی یہ ایسے لوگوں نے لکھا جو کہ قدیم قریب مشرق کے لوگ تھے اور ان لوگوں کے لیے لکھا جو کہ قدیم قریب مشرق کے ہی لوگ تھے کلام کے تمام حصے ہمارے ہی لیے لکھے گئے جن سے ہم بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگرچہ کہ یہ ہمارے لیے لکھا گیا لیکن پہلے یہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا یہ مقصوص لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا اور کلام کے تمام قارین ہی ہمیشہ پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے ایسے قارین تک اپنی بات پہنچانا جو کہ سب مختلف ہوتے تھے یعنی کچھ خاندہ اور کچھ نہ خاندہ اس لیے استلاحات کا استعمال کیا جاتا جو ان کے سننے والوں کے ذہن میں تصویر بنا دیتی تھی ہم کلام میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تماثیر میں کلام کیا اس نے علامات کا استعمال کیا اس نے مبالغہ کے ذریعے کلام کیا اس نے استلاحات کا استعمال کیا تاکہ وہ اپنے سننے والوں کے ذہن میں اکس بنا سکے ہم یہ چیز بہت سی مختلف اشکال میں دیکھتے ہیں مثلاً اس بارے میں سوچیں کہ ہم آسمان اور جہنم کو کیسے بیان کریں گے آسمان اچھا ہے اور یہ اوپر ہے یہ روشن ہے یہاں خدا رہتا ہے جہنم نیچے ہے یہ تاریخ ہے اور بری جگہ ہے جہاں ابلیس اور بدروہیں رہتی ہیں یہ اوپر نیچے ہے جو گلوب کی اس طرف اوپر کی جانب ہے وہ گلوب کی اس طرف نیچے کی جانب ہے آپ ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں آسمان نہ ہو بالکل جیسے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو دعوت نے کہا اگر میں پاتال میں اتر جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے اگر ہم ایسے مواد کا متعلیہ کر رہے ہیں جس میں علامات اور مبالغہ کی استلاحات استعمال کی گئی ہیں اور ہم ان کا اکیسویں صدی کے حقیقی ذہن کے طور پر ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً الجن کا شکار ہو جائیں گے اور کچھ غلط تصورات اپنا لیں گے اسی لئے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا پیغام خداوند کے دن کے بارے میں ہے یہ میرے اس پیغام کے این مساوی ہے جو کہ مقاشفاتی زبان کے تعلق سے تھا کیونکہ خداوند کا دن حقیقت میں مقاشفاتی زبان کا ایک لازمی حصہ اور جزف ہے کلام میں ہر جگہ ہم خداوند کا دن یا خداوند کا روز عظیم کی استلحہ کو دیکھتے ہیں خداوند کے دن کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے خدا کی عدالت اور باقی لوگوں کے لئے خدا کی رہائی ہے اور یہ ایک ہی واقعہ ہے مثال کے طور پر جب خدا اسرائیلیوں کو ملک مصر سے ان کی غلامی سے نکال رہا تھا مصریوں کے لئے خداوند کے دن کا مطلب ان کی عدالت تھا لیکن اسرائیلیوں کے لئے اس کا مطلب رہائی تھا یہ کیسا لگتا ہوگا مصریوں کے لئے یہ مینڈک تھے پانی خون بن رہا تھا پھوڑے نکل رہے تھے ان کے پہلوٹے مر رہے تھے مصری یہ سب محسوس کر رہے تھے لیکن اسرائیلیوں کے لئے یہ رہائی کا دن تھا ان کی غلامی سے نکلنے کا احساس دلچسپ بات ہے کہ جب ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں یعنی خروج تیرہ باپ کی اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ خداوند دن کے وقت ان کے آگے بادل کی صورت چلنے لگا اور رات کے وقت آگے ستون کی صورت میں تاکہ انہیں مصر سے نکال لے اور وعدہ کے ملک کی طرف رہنمائی کرے لکھا ہے کہ خداوند بادل کی صورت میں ان کے آگے چلا ٹھیک ہے کیا یہ واقعی بادل تھا کیا خداوند بادل میں تھا کیا بادل ہی خداوند تھا یہ سب علامتی زبان کا حصہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے کہا کہ وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا وہ بادل پر اٹھا لیا گیا تھا ہم یہی چیز خداوند کے دن کی علامت میں ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسطلحہ مکمل طور پر خداوند کے بادلوں پر آنے کی علامت کے ساتھ نہ تھی ہے پرانے حدنامے میں عام طور پر قوم کی عدالت کرتا تو وہ کسی فوج کو ان پر چڑھا لاتا یہ خدا کی عدالت کا طریقہ کار تھا بلکہ اکثر نبوتی کتابوں کے مطابق ٹڈیوں کو خدا کے لشکر کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ سب نہائیت شاندار اور مبالغہ پر مبنی اسطلح ہے یعنی مکاشفاتی زبان میں نہائیت قدرت اور جلال کے ساتھ خداوند کے دن کے آنے کی بات کی جا رہی ہے پینتی کوست کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کلام شروع کرتا ہے جس کی بنیاد یوئل دو باب ہے وہ پینتی کوست کے روز کھڑا ہوا یعنی اس وقت جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جب وہ ان لوگوں کو مختلف زبانوں میں بات کرتا ہوا سنتے ہیں اسے ذہن میں رکھیں آئیں یہاں اب ایک منظر کشی کرتے ہیں اید پینتی کوست منائی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی رہتے تھے یہ سب اس وقت یروشلم میں جمع تھے رول کورس نازل ہوتا ہے لوگ زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ گلیلی لوگ ان تمام لوگوں کی زبانوں میں بول رہے تھے جو وہاں اس وقت موجود تھے یہ تمام قوموں میں سے یہودی لوگ تھے جو مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے وہ سن رہے تھے کہ وہ انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں وہاں فارسی مادی اور دیگر اقوام سے یہودی موجود تھے اس دوران میں پترس کھڑا ہوتا ہے اور یوئل دو باب میں سے منادی شروع کرتا ہے پورے کلام میں سے صرف یوئل دو باب ہی کیوں آئیں اسے پڑھتے ہیں یہ اید پینتی کوست کا دن ہے اور وہ یوئل دو باب میں سے حوالہ دیتا ہے کچھ علماء کے مطابق یوئل کی کتاب آٹھ سو پچاس سال قبل از مسیح لکھی گئی اور کچھ کے مطابق پانچ سو سال قبل مسیح میں یہ بہت ہی قدیم کتاب تھی آپ اس پر غور کریں اور آخری دنوں کے تعلق سے جو استلاح استعمال کی گئی ہے اس کو دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک اچھی بائبل ایپ ہے تو آپ آخری دنوں کی تلاش کریں اور نئے اہدنامے میں ان مقامات کو دیکھیں جہاں آخری دنوں کی استلاح استعمال کی گئی ہے اور تقریباً ہر جگہ جب آپ سیاق و سباک میں دیکھیں گے اور اگر تاریخ کے مکمل سیاق و سباک میں دیکھیں گے تو یہ آخری دنوں کے تعلق سے ہے نہ کہ دنیا کے آخر کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے نہیں بدقسمتی سے کنگ جیمز بائبل میں ایسے ہی لکھا گیا ہے یہ یہودی دنیا کے آخری آیام ہیں یہ یہودی دنیا کے آخری آیام ہیں موسوی اہد کے آخری آیام ہیں موسوی ترطیب کے اعتبار سے پرانے اہد نامے میں یہ آخری دن پرانے اہد کے آخری دن ہے آئیں میرے ساتھ عمال دو باپ کی سترہ آیت دیکھیں یوں لکھا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا واقعے کی جو کہ وہاں ہو رہا تھا نبوتی تفسیر پیش کرتا ہے اور آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام دکھاؤں گا اور سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا بیشتر اسے کہ خداون کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا یہاں یہ تباہ کن واقعہ ہے ایک طرف روح کے نازل کیے جانے کا خوبصورت واقعہ ہے لیکن دوسری طرف وہ خداون کے اس دن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر آپ تاریخی سے آق و سباق میں دیکھیں تو میرا یقین ہے کہ وہ خدا کے عظیم اور خوفناک دن کی بات کر رہا ہے اور یہ خداون کا وہ دن ہے جب خدا نے رومی افواج کے ذریعے سے ستر عیسوی میں قوم اسرائیل کی عدالت کی یروشلم تباہ ہوا حیکل تباہ ہو گئی موسوی نظام اکھیر دیا گیا قربانیوں کا نظام ختم ہو گیا اور یہودی قوم پہلے جیسی نہ رہی وہ اس تعلق سے بات کر رہا تھا اگر آپ جوئل کی کتاب کو پڑھیں تو آپ بار بار اس بات کا حوالہ دیکھیں گے جو کہ نہائیت امدگی سے رومی فوج کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی رومی لشکر جب انہوں نے یروشلم اور حیکل کو تباہ کر دیا آپ یوسف اس کی تصانیف کو پڑھیں جو اس تعلق سے تفصیلات بیان کرتی ہیں پترس اس تعلق سے کیوں بات کر رہا تھا کیونکہ وہ ان باتوں کو ان پیشنگوئیوں کے ساتھ منسلے کر رہا تھا اور منتظر تھا جو یسو نے اس واقعے کے تعلق سے پہلے سے ہی متی تیس باب اور چوبیس باب میں ذکر کر دیا تھا اسی طرح مرکز تیرہ باب اور پھر لکا انیس بیس اور اکیس باب میں بھی یہ سب ایک ہی واقعے کے تعلق سے بتاتے ہیں یعنی جب رومی لشکر نے یروشلم کو گھر لیا اور موسوی نظام کو ہمیشہ کے لیے لپیٹ دیا یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا حیکل میں عبادت ختم ہو گئی تھی یاد رکھیں کہ حیکل یہودیوں کی زندگی کا مہور تھی اسرائیل اور یروشلم تجارت کا بڑا مرکز تھا یہ ایک تباہکن واقعہ تھا آئیں یوہل کی کتاب میں سے چند ایک حوالوں پر گوھر کریں یوہل پہلا باب اور پندرمی آیت کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرح سے بڑی ہلاکت کی ماند آئے گا یوہل دو باب پہلی اور دوسری آیت سیعون میں نرسنگا پھونکو میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر پھونکو ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آہ پہنچا ہے اندھیرے اور تاریکی کا روز عبر سیاہ اور ظلمت کا روز پھر سے ہمیں یہاں بادل اور تاریکی کی شکل نظر آتی ہے ایک بڑی اور زبردست امت جس کی منادی نہ کبھی ہوئی اور نہ سالحائے دراست تک اس کے بعد کبھی ہوگی پہاڑوں پر صبح سادق کی طرح پھیل جائے گی وہ کیا بات کر رہا تھا میرا یقین ہے کہ وہ رومی فوج کی بات کر رہا ہے روم کے لشکر کی روم اس وقت کی سپر پاور تھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی دنیا کے عالی سورماؤں کے طور پر مشہور تھی ان کی تعمیراتی مہارت ان کی حکومت ان کی فوج ان کی قوت اور زور یہ بہت ہی شاندار قوت والے تھے ان جیسا کوئی نہ تھا جب یروشلم تباہ ہوا رومی جنرل جنرل ٹائٹس نے یروشلم کی دیواروں کو پھلانگ لیا اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے یہی الفاظ کہے کہ واہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے یوسف اس کی تصانیف میں آپ دیکھیں یہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ بھوکے مر رہے تھے یروشلم میں پھوٹ پڑ چکی تھی وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے اور مار رہے تھے سورج کی روشنی تلے لاشوں کے امبار تھے اس کی دھوپ میں وہ جھلس رہے تھے بدبوت ہی قہت نے ڈیرہ جمع لیا تھا انہوں نے ان کی خوراک کے تمام زخیر جلا دیئے تھے انہوں نے کافی سالوں کے لیے خوراک زخیرہ کر رکھی تھی لیکن انہوں نے اس کو جلا دیا ایک فرقہ اسے جلا دیتا ہے تاکہ باقی سب اسے محروم ہو جائیں مائیں حقیقت میں اپنے مردہ بچوں کی لاشیں کھا رہی تھی یہ بہت خوفناک تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بعد میں کبھی ایسا نظر آیا ہے اگرچہ ہم ہولوکاست کے بارے میں سوچتے ہیں جو کچھ یہودیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا باقی سب سے زیادہ بتر تھا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہاں اس اسطلح کا استعمال کیا گیا ہمارا رجحان ہے کہ ہم دور تک نہیں دیکھ سکتے ہم اکیسویں صدی کے ذہن کے لوگ چیزوں پر غور نہیں کرتے ہم تاریخ کے آئینے میں چیزوں کو نہیں دیکھتے یہ ہمارے دور کی نسل کا بہت بڑا نقص ہے خداوند کا دن ایک بار بار دورایا جانے والا مضمون ہے یہ بائبل کی تاریخ میں متواتر ہوتا رہا ہے یہ بہت سی قوموں کے خلاف ہوا یہ خداوند کا دن نہ صرف اس وقت تھا جب خدا نے مصریوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو چھڑایا بلکہ اس وقت بھی خداوند کا دن تھا جب اس نے بابلیوں کو مارا یسایہ تیرہ باب میں ہم اس تعلق سے پڑھ سکتے ہیں ہمیں وہی اظہار بیان نظر آئے گا اس پر غور کریں یسایہ تیرہ باب چار سے تیرہ آیت رب اللفواج جنگ کے لئے لشکر جمع کرتا ہے وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں واہ ویلا کرو خداوند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا اس لئے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا غور کریں کہ یہ کس قدر بھیانک ہے اور وہ ہر آسان ہوں گے جان کنی اور غم گینی ان کو آ لے گی وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں ہے وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا مو دیکھیں گے اور ان کے چہرے شولہ نما ہوں گے دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غزب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیستو نابود کرے کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سونج تلو ہوتے ہوتے تحریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا اور میں مغروروں کا غرور نیستو حیبتناک لوگوں کا گھومند پست کر دوں گا میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو افیر کے کندھن سے بھی کم یاب بناوں گا اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب اللہ فاج کے غزب سے اور اس کے کہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی غور کریں یہ قس قدر شدید الفاظ ہیں زمین اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے یعنی یہ تشبیحاتی اصطلاح میں بات کی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں نبوت میں ہر بات حقیقی معنوں میں نہیں ہے آئیں حسکیل بتیس باب میں دیکھیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے امبخ کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا غور کریں کہ نئے اہدنامے میں جال ڈالنے کی ایک تمثیل ہے لیکن یسو اسے مصبت انداز سے پیش کرتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو کہ پھینک دیے جائیں گے اور کھلے میدان میں تجھے پھینکوں گا اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا اور تمام روح زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا تمام روح زمین کیا امریکہ پر بھی نہیں یہ سب مبالغہ کی زبان میں ہے اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا پھر سے یہاں بہت سخت قسم کی اسطلاح ہے اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریخ کروں گا کیا ایسا ہوا ہے کیا آج بھی ستارے چمک رہے ہیں جی بلکل دوبارہ یہاں خداوند اپنے نبی کے مو سے نہایت سخت الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہے دیکھو ہتھوڑا تم پر برسنے کو ہے اس لیے ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی مکاشفاتی اظہار بیان کو دیکھتے ہیں یہاں بھی خداوند کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ پہلے باب میں ذکر ہے کہ خداوند بادنوں پر آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدہ تھا پھر سے اس بات کو یاد رکھیں ہم اسے اکیسویں صدی کے ذہن کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے قارین کون تھے یہ آسیہ کی ساتھ گلیسی آئیں تھی آپ میرا پچھلا پیغام دیکھیں ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں کئی واضح نشان موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سب باتیں جت ہونے کو ہیں میرا یقین ہے کہ یوہنہ نے مکاشفہ کی کتاب کو 65, 66, 67 صدی عیسوی میں یا 68 صدی عیسوی میں حیکل کی تباہی سے پہلے لکھا میں یہ کہوں گا کہ یہ بات قابل بحث ہے لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات میں لکھی گئی لیکن میری قائلیت کے لیے یہ کافی نہیں کہ یوہنہ نے پیشنگوئی کی اور اس نے حیکل کی تباہی کا ذکر نہ کیا ہو اور یہ واقعہ ستر صدی عیسوی میں ہوا اور اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں نہ ہوا ہو اس لیے میرا یقین ہے کہ یہ ستر عیسوی سے پہلے لکھی گئی اور لکھا ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے یہ آسیہ کی سات کلیسیاؤں کے نام ہے اور نبوت کے مطابق ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی وہ بادلوں پر آئے گا وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدہ تھا کس نے اس کو چھیدہ اس وقت کے یہودی رہنماؤں اور رومیوں نے چٹی موہر کے مطابق میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچا لائیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح کے زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا آپ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو کو کیسے ہٹا سکتے ہیں دراصل یہ مبالغہ کی زبان میں ہے یہ علامتی ہے پہاڑ اختیار کو ظاہر کرتے ہیں اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غزب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غزب کا روز عظیم آ پہنچا اب کون ٹھہر سکتا ہے یہ تھا مکاشوہ چے باب ہم اس کے بارے میں مستقبل کے تعلق سے بات کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت میں یروشیلم کے تعلق سے ہے جب رومیوں نے اس کا محاصرہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یسو مسلوب ہونے جا رہا تھا تو کلام کے اس حصے میں ہم پڑھتے ہیں لوکہ تیس باب کی ستائی سے تیس آیت میں لکھا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کہا اے یروشیلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانچ اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو اس لیے یہاں پھر سے اسی طرح کی تشبیحات کا استعمال کیا گیا ہے یسو یہ بات اس دور کی اس نسل سے کہہ رہا ہے یعنی جب یسو نے انہیں بتایا کہ حیکل گرا دی جائے گی اور یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کب ہوگا اس نے کہا یہ سب باتیں اس نسل میں پوری ہوں گی ایک نسل کے لیے چالی سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اس لیے اگر ہم غور کریں کہ یسو تیس صدی عیسوی کے لگ بھگ مسلوب ہوا اور پھر ستر عیسوی وہ وقت ہے جب حیکل اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا یہ چالی سال بنتے ہیں آخری دنوں کی استلحہ ہمیشہ ہی موسوی اہد یعنی موسوی شریعت کے آخری ایام کی طرف اشارہ کرتی ہے اس لیے جب یسو آیا تو یہنہ ببتسمہ دینے والے نے کیا کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے توبہ کا مطلب ہے کہ اپنی سوچ کے انداز کو بدل لینا اپنی سوچ میں تبدیدی لیانا اور پھر یسو ببتسمہ لیتا ہے اور پہلی بات جو وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے نزدیک ہے کا مطلب ہے کہ قریب ہے یا بہت ہی نزدیک ہے آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے یہ یسو کے بارے میں ہے جب وہ بدلوں پر آئے گا وہ اپنی بادشاہی میں آئے گا تمام تماثیل میں یہی ہے کہ بادشاہی اس کی ماند ہے بادشاہی رائے کے دانے کی ماند ہے آسمان کی بادشاہی تین پیمانہ آٹے میں خمیر کی ماند ہے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مو لے لیا یہ تمام آسمان کی بادشاہی کو تمثیلی زبان میں بیان کرتی ہیں یہ سب علامتی ہیں یہ تمثیلی ہے یہ مبالغہ پر مبنی ہے یہ وہ تمام اسطلاحات ہیں جن کو لوگ استعمال کر کے اس پیغام کو جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں تصویری عکس بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں آپ کے لئے مددگار رہا ہوں مجھے یہ مضمون پسند ہے ایک وجہ یہ ہے کہ یسو نے کئی مرتبہ کہا کہ جس کے سننے کے کان ہوں سنیں بہت مرتبہ شاگرد بھی نہ سن سکے اور نہ سمجھ سکے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور نہ ہی نظر انداز کیا عزیز دوستو آپ کا سننے کے لئے شکریہ آپ جانتے ہیں کہ انجیل بانٹنا تعلیم دینا منادی کرنا میرا جنون ہے یہ یوٹیوب چینل بہت سے ذرائع میں سے ایک ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو انجیل کی خوشخبری مفت پہنچا سکیں آج جو باتیں آپ نے سنی ہیں آپ ان کو عموماً ہر اتوار کے دن چرچ میں عبادت کے دوران نہیں سنیں گے بلکہ یہ بے خوف ہو کر کلام کی گہرائی میں غوتہ زند ہونا ہے اس لئے اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو مہربانی سے سبسکرائب کر کے سرخ بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس چینل پر نئی ویڈیو کی اطلاع بروقت مل سکے اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا ای میل لنک کے ذریعے سے بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی سے نیچے دیئے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں اور مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ پر آئیں ہماری ویب سائٹ ہے